بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی باہروں کو بہترین انداز کے اندر آپ انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر ٢٠٠ اور یہ ڈیل کرتا ہے ویڈرال اور ایڈجاسٹمنٹ آف سوڈ اور اس کے جو ریلیونٹ جو رولز ہیں وہ ایک سے لے کر چار تک ہیں تو دوستوں ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بزارش کرتا چلوں کائنڈی یہ جو میرے چینل اپیٹ فار جسٹس اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ بزاری ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتال ملتی رہی ہے تو دوستوں اب آتے ہیں ٹاپک کیو پر اب اس کا جو رول ون ہے وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ آپ مقدمے سے مدعی کا دسبردار ہونا یا اپنے دعوے کے کسی حصے کا ترک کر رہا اس کے اوپر یہ رول ون بنایا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر اس میں سب سے پہلے جو بات یہ کی ہے کہ دعوے دائری کے بعد مدعی جو اپنا مدعی جو ہوتا ہے یا پلنٹو جو ہوتا ہے وہ مقدمے کی کسی بھی سطح پر یا دورانے سماعت مقدمہ یا پروسیڈنگ کی کسی بھی سطح پر وہ اپنے اپنا جو اس کا دعوے ہے اس میں ایک پلی طور پر یا جزوی طور پر کسی ایک ڈیفینڈنٹ کی حق میں یا سب ڈیفینڈنٹ کی حق میں اگر وہ دسبردار ہونا چاہے تو وہ دسبردار ہو سکتا ہے دوسری چیز میں یہ ہے کہ اگر عدالت محتمن ہو ایک کے مقدمہ کسی وجہ سے لازمی طور پر یہ جو پلیٹیف ہے یہ ہار جائے گا یا اس کے ناکام ہونے کا اندیشہ ہے یا مدعین کے پاس کوئی مناسب بوجوات ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ اپنے دعوے کو واپس لینا چاہتا ہے یا اس کو اپنے دعوے کے اندر کسی معقول وجہ سے اس بات کا اپریینشن ہے کہ وہ ناکام ہو جائے گا تو وہ عدالت کے اندر درخواست دے کر اپنے دعوے کو یا اپنے دعوے سے بدر آؤ سکتا ہے اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی یہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مدہی یا پلیٹیف بدر آؤ پرمیشن آف کورٹ اپنا مقدمہ جو ہے وہ واپس لے لیتا ہے یا اپنے مقدمے کے اندر یا اپنے دعوے کے اندر کسی سے کو کلی طور پر یا جزوی طور پر ترک کر دیتا ہے یا مدعی ان ناکام ہونے کے اندیشے سے مقدمے کو واپس لیتا ہے تو فریش دعوے لانے کے لیے اس کو ہرجانے کے ساتھ عدالت پر اجازت دے سکتی ہے اوپر اگر جب وہ درخواست دے گا پھر اس کے اوپر ارجانہ نہیں ہوگا اور اس صورت کے اندر اگر وہ عدالت کی مرضی کے بغیر عدالت کے پرمیشن کے بغیر اگر وہ دعویٰ واپس لے لیتا ہے تو نیا دعویٰ جب لائے گا تو عدالت اس کے اوپر کاش ڈال سکتی ہے اور اس میں ایک شرچ یہ ہے کہ کوئی بھی دعویٰ جب مدعی واپس کرے گا تو اس میں ڈیفینڈنٹ کی کانسنٹی ضروری ہے اگر وہ ڈیفینڈنٹ کی کانسنٹ نہیں لیتا تو پھر جب وہ فریش روڈ لائے گا تو اس کے اوپر عدالت کاش ڈال دے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو کہتا ہے کہ یعنی کہ یہ جو قانون محاد ہے یا لیمیٹیشن ایکٹ ہے یہ صرف اس کے جو پہلا دعویٰ جو اس نے عدالت کے اندر لائیا جس کے اندر اس کو خطرہ پیدا ہوگا کہ شاید میں اس کے اندر ناکام نہ ہو جاؤں تو وہ پہلا جو دعویٰ ہوگا اس کے اندر عدالت لیمیٹیشن دیکھتی ہے اور جب وہ دوسرا وہ دعویٰ لائے گا تو یہ لیمیٹیشن ایکس انیس سو آٹھ جو ہے یہ اس کے اندر پھر اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ فریش دعویٰ جو عدالت کے مرضی سے لائے گا تو پھر اس کے اندر میاد ہوتی ہے اس میاد کے اندر ہی لے کر آئے گا اور اس کے بعد رول نمبر تھری آجاتا ہے رول نمبر تھری کہتا ہے کہ مقدمے کے اندر رجنامہ کرنا جہاں عدالت مطمئن ہو جائے کہ فریقین جو ہے انہوں نے آپس میں رجنامہ کر لیا ہے کلی طور پر یا جزوی طور پر مقدمے کے اندر اور ان کا جو رجنامہ ہے وہ ایکارڈنیٹو لائے وہ انفورسیبل بائی لائے اس کے اندر کوئی ایسی شک نہیں ہے جو اگینسٹی لائو اور وہ جتنا بھی کمپرمائز انہوں نے کیا ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے اور ان کا جو کمپرمائز ہے وہ کسی بھی ایسی چیز کا شخصانہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کے ٹوٹنے کا اندرشہ ہو تو عدالت رجنامہ کی شرائط کو ریکارڈ کر کے پھر ڈگری جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول شعار رول شعار کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پروسیڈنگ ان ایگزیکیوشن آف ڈگری ناٹ افیکٹڈ مطلب یہ کہ سمپلی آپ کو الفاظ میں یہ میں آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں کہ جو ڈگری کمپرمائز کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے یا رضنامی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے اس ڈگری کے پھر ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو قائم لے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی جو نہ کہنی چاہیے تھی وہ کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا تو آپ اس کے اوپر کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی نئے ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجاز چاہوں گا اللہ حافظ